اتاری صاحب سے کرا لاوت کریں جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب عليكم الصیام کما کتب على الذین من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظیم نحمدوه و نسلی و نسلیمو على رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان اللہ الرحمن الرحیم صدق الله العظیم میں سید محمد عبدالخبیر آزاد چیرمین مرکزی رویت حلال کمیٹی پاکستان آپ سے مخاطب ہوں اجلاس میں مرکزی رویت حلال کمیٹی پاکستان کا اجلاس میری زیر صدارت دختر ایڈمنسٹیٹر اوقاف اید گا چار صدر روڑ پشاور میں منقض ہوا اجلاس میں مرکزی رویت حلال کمیٹی پاکستان کے جو ارکان شریک ہوئے ان کے اسمائے گرامی یہ ہیں مولانا حافظ عبدالغفور مفتی فیصل احمد مولانا یاسین زفر مفتی علی اصغر اتاری مفتی یوسف کاشمیری سید پیر شاہد علی کے جلانی مفتی زمیر احمد ساجد مولانا عبد المالک بروہی مولانا سزکریہ قاسمی سابزادہ سید حبیب اللہ چشتی مفتی کاری مہر اللہ مولانا اشرف علی رابطے کے فرائد دی جی وزارت مذہبی امور پاکستان سید مشاہد حسین خالد نے جبکہ فنی معاملت کے لیے محکمہ موسمیات سے چیف میٹ ڈوکٹر سردار سرفراز محکمہ سپارکو سے غلام مرتضی وزارت سائنس اینڈ ٹیکلولوجی سے زین العابدین نے اپنی خدمات سرانجام دی اس کے علاوہ پاکستان بھر میں زونر رویت حلال کمیٹی کے اجلاس ان کے متعلقہ ہیٹ کوارٹرز لہور کراچی اسلام آباد کوئٹا میں منقد ہوئے زونر رویت حلال کمیٹی پشاور مولانا حسان الحق مولانا محمد علی شاہ مولانا عبدالبصی رستمی مولانا مفتی فضلاللہ جان مفتی عطیق اللہ قادری علامہ آبش شاقری الحمدللہ آج پاکستان کے اکثر اور بیشتر مقامات پر مطلع عبر علود رہا اور کچھ مقامات پر مطلع صاب بھی رہا پاکستان کے مختلف مقامات سے مائے رمضان المبارک کا چاند نظر آنے کی شہادتیں مصول ہوئیں جن میں بہاول پر رحیم یار خان سوابی قلع صحف اللہ اور مردان دیگر اللہ کے شامل ہیں اور چاند نظر آ گیا ہے لہذا اتفاق رائے سے فیصلہ کیا گیا کہ انشاءاللہ یکم رمضان المبارک چودہ سو چاوالیس ہجری تئیس مارچ دو ہزار تئیس بروز جمعیرات کو ہوگی انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ مبارک مہینہ عطا کیا ہے جس میں قرآن کریم فرقان حمید کو نازل کیا گیا ہے اور جیسے ہمارے کاری صاحب نے آیت مبارک پڑھی کہ اے ایمان والو تم پر روزوں کو فرض کیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر کیا گیا تھا میں یہ سمجھتا ہوں تاکہ تم پر حیثگار ہو جاؤ اور متقی ہو جاؤ اس آیت کا مفہوم یہ ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کو منانے کا مہینہ ہے اللہ تعالیٰ کے قرب کو حاصل کرنے کا مہینہ ہے آئیں مل کر اس مہینے رمضان اور مبارک کا ہم احترام کریں اللہ تعالیٰ و تعالیٰ